بسم اللہ الرحمن الرحیم ماں باپ کی دعا جنت پانے کا آسان طریقہ یعنی اللہ نے اپنی عبادت کے بعد قولہ نے مجید میں جس حسنی کا ذکر کیا وہ والدین ہے ہم دنیا میں اس قدر مصروف ہیں کہ ہم نے کبھی والدین کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کیا علیہ کے حضرت امام حسین علیہ السلام جنت کے سردار معصوم فرماتے ہیں اگر دنیا میں آپ جاتے ہیں کہ جنت میں بیٹھیں تو وہاں کے ساتھ بیٹھیں اور یہی فرمان اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اگر باپ یہ جو باپ ہے نا اس کا درجہ اس قدر بلند ہے کہ یہ امت میں نبی کا مقام گھر میں یعنی باپ کا مقام اس طرح ہے جس طرح امت میں نبی کا مقام ہوتا ہے اس قدر یعنی ہم نے لوگوں کو یہ بتایا کہ ماں کا مقام دیکھیں ماں کا مقام بھی اپنی جگہ پر لیکن باپ کا مقام کم نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ وہ ساری زندگی محنت کرے بچوں کو پا لے ان کی خدمت کرے اور جب بڑا پے میں چلا جائے تو دکان پر یا کسی کے گھر میں اس کو چھوڑائیں اور بچے اپنی ماں کے ساتھ رہیں یہ بچے اور ماں کبھی بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے اس لیے کہ اللہ کی ذات نے بالوالدین حسانہ کا ہے ماں کا حکم نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ ماں کا اترام عزت زیادہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کو گھر سے نکال دیں جنت پانے کا آسان طریقہ ہے دیکھیں ماں کی عظمت اس قدر بلاند ہے کہ ماں نو ماں اپنے بیٹ میں رکھتی ہے تین ماں ہاتھوں میں اٹھا کر رکھتی ہے ساری زندگی دل میں رکھتی ہے لیکن اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماں کا جو اینہ رحم دلی وہ زیادہ ہے یہ نہیں محسوس بہت جلد کر اس لیے اس کو اہمیت دی گیا لیکن اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کریں اور والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو ٹیم دیں اور جب اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں گے ٹیم دیں گے تو جب یہی بچے جوان ہوں گے اور آپ بڑاپے میں چلے جائیں گے تو آپ کو بھی یہ بچے ٹیم دیں گے اس لیے وہ لوگ جنہوں نے اپنے والدین سے نراض ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے والدین کو راضی کریں یہ ماں شابان یہ ماں رمضان اللہ کا وہ عظیمین ہے کہ جس میں اکر آپ یہ کام کرتے ہیں نا تو یہ عمل تمام عبادتوں سے افضل عمل ہے اور اگر زندہ ہے تو ان سے جا کر معافی مانگے ان کے خدمت کریں اور مرنے کے بعد ان کے دیگیں پکانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب بھی خدمت کریں اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے ماں شابان میں صدقہ اور خیرات کریں خدا کی قسم یہ عمل پربدگار کو اس قطر پسند ہے کہ یہ تمام عمال سے افصل ترین عمل ہے اس لیے کہ جہاں پر نماز ہے روز ہے اور اگر والدین نراض ہیں تو اس بندے کی نہ نماز ہے نہ اس کا روز ہے نہ وہ عمریں نہ زیارتیں اس لیے کہ جن کے صدقے میں یہ قینات بنیں اور جن کی وجہ سے یہ عمریں اور زیارتیں بنیں وہ تو چاہتے ہیں کہ جاؤ جا کر ماں باپ کی خدمت کرو اور خدمت کے نتیجے میں پربدگار تجھے حجر عمرے کا ثوابی لکھ دے گا جازہ دعا ہے حالی کے قینات ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ جنت میں جانے کا بہترین اور آسان ترین طریقہ ہے